اللہ اکبر اب آپ سوچئے جو خدا اتنا کریم ہے جو خدا اتنا رحیم ہے اس نے ساری دنیا کو خلقیا ہمارے لیے اور ہم کو خلقیا کہہ کے لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے ارشاد ہوتا ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے ساری مخلوقات کسی کو عبادت نہیں ہے اس طرح سے ہم کو کہے کے لیے خلقیا اپنی عبادت کے لیے یہاں ہم کیوں آئے ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے کیوں آئے ہیں ائرپورٹ سے اترے وہیں سے نقش بازی شروع ہو گئی تو مجھے بھوک لگی ہے تو وہ بیچارہ کہنے لے کہا مولیزا بھرگر لے آئے ہیں تو مجھے پیاس لگی ہے تو مولیزا پانی لے آئے ہیں تو بھئی میری سگریٹ ٹیکسی میں چھوٹ گئی کہا مولیزا خرید لیتے ہیں راستے بھر بچاروں کو پریشان کرتے رہے ہیں اس کے بعد گھنٹے بھر کے بعد یہاں پہنچے تو بھئی ذرا جو ہے وہ چائے پیلوں تب چلوں میں نے کچھ نہیں کیا یہ مثال دے رہا ہوں ہاں یہ خود ان لوگوں نے کیا یہ بھی سن لیجی آپ ہاں لڑکوں نے خود ماشاءاللہ کیا ہے تو میں ذرا چائے پیلوں ذرا بھی تھکا ہوا ہوں خیر سب کچھ گھنٹے بھر سے نقش بازیاں کرتے رہے تو برگر چاہیے تو چائے چاہیے تو سگریٹ چاہیے تو فلاں چاہیے سب کر لیا اور اس کے بعد جیسے مولی صاحب آپ چلیے میں نے کہا چھوڑو یار مود نہیں ہو رہا ہے آپ کا کیا جواب ہوگا صبح سے آ کر کے کھانا ناشتہ چائے یہ وہ سب کرتے رہے لیکن مقصد کھانا کھانا تھا مقصد چائے پینا تھا مقصد سگریٹ پینا تھا کا مقصد مجلس پڑھنا تھا چونکہ اصل مقصد کے لیے یہ سب ضروری تھے کہ آپ کو رہنے کی جگہ چاہیے تو آپ کو کھانا چاہیے وہ سب ہم نے کیا لیکن جو مقصد تھا مجلس ہی نہیں پڑھی آپ بتائیے سارا محلہ کیا کہے گا ہمیں جب پڑھنا ہی نہیں تھا تو آئے کیوں تھے یہ جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ نے ہم کو بھیجا کہے کے لیے ہے کہے عبادت کرنے کے لیے آئے گاڑی بھی ہے کار بھی ہے مکان بھی ہے بنگلہ بھی ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اب جب چار رکعت نماز کا وقت آیا تو موڈ نہیں ہو رہا ہے تو فرشتے کہیں گے نہیں جب عبادت ہی نہیں کرنا تھی تو آئے کیوں تھے تم اس دنیا میں سلوات ورمحمد وعالم تو اصل چیز کیا ہے ہمارے ہنے-ڈیونڈا موڈ نہیں ہوگا